شکر کا ایک سجدہ یہ بزرگان دین اور اولیہ کرام کا معمول رہا ہے یہ کوئی حدیث نہیں ہے لیکن اولیہ کرام نے اس عمل کو کیا اور اس سے بہت فائدہ اٹھایا اس عمل کی برکت سے ہر مسیبت اور بیماری سے نجات ملتی ہے ہر غم و پریشانی سے نجات ملتی ہے اور اللہ تعالیٰ نعمتوں میں اضافہ کر دیتے ہیں طریقہ اس کا یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد آخر میں ایک سجدہ اس طرح کریں کہ سجدہ میں جا کر سور فاتح کا یہ حصہ سات مرتبہ پڑھیں الحمدللہ رب العالمی اور ذہن میں یہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ہمیں ادا کی ہیں اس کا ہم شکر ادا کر رہے ہیں